اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین سورة النساء کی آیت نمبر بیس سے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِلْقَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَقَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللہتی اردعنكم واقواتكم من الرذاعة وامہات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللہتی فی حجوركم من نسائكم اللہتی دقلتم بهن فان لم تكونوا دقلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم اللہتی من اصلابكم وأن تجمعوا بين الأختین إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحیما والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما براء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنین غير مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم مندخلكم مدخلن الكريم سورة النساء کی آیت نمبر بیس سے ترجمہ قزشت آیت میں کیا تھا زبردستی عورتوں کے وراثت لینے کی کوشش نہ کرو ان کے ساتھ بسلوکی نہ کرو آیت نمبر بیس سورة النساء وَإِنْ عَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ کو لے کر آنا یعنی اس سے جدا ہونا ہے اور نہیں شادی کرنی اگر تم یہ ارادہ کر لو اس سے پہلے کیا تھا تم نے روک کے رکھا ہوا روک کے رکھا تو اچھا سلوک کرو بس سلوکی نہیں کرو اللہ خیر قصیر ہو سکتا رکھنے چاہتے لیکن اگر تم نہیں رکھنا چاہتے اور تم نے ارادہ کر لیا کہ ایک زوجہ کو چھوڑ دو گے اور دوسری چاہتے کر لوگے تو پھر اگر وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً اور اگر تم ان میں سے ایک کو مال دے چکے ہو قِنطار بہت سا مال دے چکے ہو جو تمہاری بیوی رہی ہے تم اس کو بہت سارا مال دے چکے ہو فَلَا تَأْخُدُو مِنْهُ شَيْئًا تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لوں جو تم بیوی کو دے چکے ہو اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لوں اس کو دے دو اَتَأْخُدُونَهُ بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم بہتان لگا کر اور بہت بڑا واضح گناہ کر کے تم وہ واپس لوگے یہ زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیوی کو طلاق دینی ہو اس کا حق مہر مارنے کے لیے کہتے تھے اس نے زنا کیا ٹھیک ہے اور کہتے تھے کہ اس نے چونکہ خرابی کی ہے اب میں نے دوسری شادی کرنی ہے لہذا جو حق مہر میں نے اس کو دیا ہوا تھا وہ میں نے حق مہر اب دوسری بیوی کو دینا میں تو مجبور ہوں اس نے بدکاری بہتان لگا دیتا اللہ نے فرمایا کہ یہ تم لے نہیں سکتے جو تم نے اس کو دے دیا ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے اگر تم لوگ ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ بدلنا چاہو اور ایک کو بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا کیا تم بہتان اور سریح گناہ کے ذریعے مال لینا چاہتے ہو ایسا نہیں کرو وَقَيْفَ تَأْخُدُونَهُ اور تم کیسے اس مال کو لے سکتے ہو ان سے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور انداز وَقَيْفَ تَأْخُدُونَهُ تم کیوں کر وہ مال ان سے لے سکتے ہو وَقَدْ أَفْدَ بَعْدُكُمْ عورت جس کو تلات ہو جائے وہ ایک کماری لڑکی کی طرح اس کی ویلیو نہیں رہ جاتی اس کی زندگی کو بہت بڑا اثر تمہاری وجہ سے پڑ چکا ہے اب تم اس سے الگ ہو کر دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ تم یہ چاہ رہے ہو ادھر بھی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو دوسری سے شادی کرو اور ادھر بھی چاہتے ہو جو مال دی ہے واپس لو نہیں جب تمہارا اس پر دل تھا تو اس کو تم نے بہت سارا دے دی ہے اور اب تمہارا ادھر دل آیا تو اس کا مال واپس لے کے تم ادھر دینا چاہتے ہو وَكَيْفَ تَأْخُدُونَوْ یہ ویسے ہی نامردی ہے ویسے ہی پستی اور گھڑیا پانے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُدُونَوْ اور تم کیوں کر وہ مال واپس لے سکتے ہو وَقَدْ أَفْدَ بَعْدُكُمْ اِلَى بَعْدٍ جبکہ تم ایک دوسرے سے مباشرت کر چکی ہو نزدیکی کر چکی ہو وَأَخَدْنَ مِنْكُمْ مِتَاقًا غَلِيظًا اور وہ تم سے بڑا پکا شدید اقرار اہد لے چکی ہے وہ رات نکا ہے یعنی تمہارے دنویان اتنا بڑا وہ جو اس نے تم سے نکا کیا تھا وہ کیا تھا وہ تو ساری عمر ایک لیان سے ساری عمر کا تھا کہ تم نے اکٹھے رہنا ہے تب اس نے اپنا وجود تمہارے سپورٹ کیا ورنہ وہ نہ کرتی اب تمہارا دل کچھ اور کرنے کا ہے تم اس سے مال لینا چاہتے اللہ یہ دو باتیں یاد کرو تم ایک گزہ ہے کہ نزدیک ہو اور اس عورتوں نے تم سے ایک بہت ہی پکا اہد لیا تھا وَأَخَدْنَ مِنْكُمْ مِتَاقًا غَلِيظًا یہ غلیظ جو ہوتا ہے اردوز بانے معنی کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے غلیظ ہوتا ہے جو بہت ہی سخت گہرہ اس معنی میں تھا محکم تو یہ یہ معاملہ بیان کی ہے عورتوں کو دیئے ہوئے مال واپس نہیں جائے اور ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے مرد جو ہے عورت وہ جب ان کی جدائی ہوتی عدالتوں میں کیس کرتے ہیں مرد وکیلوں کو عادت پڑھی ہوتی ہے بدکاری کا اعزام لگانے کی جب وہ کیس بنا رہے ہوتے ہیں عدالت میں کرنے کے لیے اگر وہ شوہر جو ہے مجھے ایک نے خود بتایا کہ میں نے یار میں نے کہا وکیل سے کہ بھائی نہیں یہ نہیں اس نے جیسی بھی ہے مجھ سے لڑا ہی ہوگی اس کی لیکن اس نے یہ عرکت نہیں کی جو آپ بیچ میں لکھ رہے ہو وہ مردوں سے تعلقات تھے اس کا اس قدر بے شرم اور بے دین ہو جاتے ہیں پروفیشنل اپنے آپ کو کہنے باتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیشنل کا یہ تقاضی ہے کہ ہم نے جو مرضی جھوٹ لکھنا ہے تو آپ کا مال حلال ہو جائے گا کمار کے اس پروفیشنل سے بے دینی کی انتہا ہے اس نے کہا میں نے منع کیا میری بیوی نے یہ عرکت نہیں کی ٹھیک ہے اس کی میرے سے نہیں بنی لیکن وہ پاک عورت ہے اس کے کسی مرض سے تعلقات نہیں ہیں اسے کہتا ہے پھر آپ ویسے کہ کیس ہارنا آپ یہاں کی اپنے تقاضے ہیں یہاں پہ الزام لگانا پڑے گا عورت بدکار ہے اس نے کہا بھائی دیندار آدمی تھا اس نے کہا یار میں ہارتا ہوں اور وہ ہار گیا ہار گیا وکیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو اپنی فیس لوں گا لیکن میں تو پہلے بتا رہوں یہ سسٹم ہو گیا اس قدر کرپٹ ہو گیا ہے کہ مثلا اتنا بڑا بہتان ہے آپ نے پتہ ہے کسی عورت پر یہ بہتان لگا جائے کسی مرض کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں ثابت نہ کرے حد جاری ہوتی اس پر پتہ نہیں کتنے وکیل حضائلتوں میں بیٹھے ہوں گے تو بڑے آرام سے اپنے موقع کو خوش کرنے کے لیے مثلا انس کا کیس جیتنے کے لیے عورتوں پر الزام لگا جائے بہت ساری چیزیں ہم نے بہت ہلکی بنا دیئے لیکن اللہ کے ہم وہ بہت بڑی چیزیں بہت بڑی چیزیں یہ ایک دوسرے کو ماں اور بہن کی گالیاں نکالنا جس کا مطلب یہ ہو کہ تیری ماں نے زنا کیا ایسی گالیاں نکالتے ہیں نا بہن کی گالی نکالتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہن نے زنا کیا اگر مثلا مولا جیسے آکھیں موجود ہو پکڑ کے کوڑے مارے گا کذف کی حد جاری ہو کیا کہا جائے گا جو تم نے کہا ہے کہ اس کی بہن کے بارے میں یا ماں کے بارے میں جو جملہ بولا ہے اس سے چار گواہ لاکے ثابت کرو اور اگر ثابت نہیں کرتے ہو تمہاری تمہیں کوڑے لگائے گئے یہاں پہ مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات لگے ہوئے سارے انکاموں ایک دنسے پر بہتان تراشیوں میں ایک دنسے کے بارے ماتیں کریں اللہ نے جن چیزوں کو بتایا کہ یہ کرو گے تو خراب ہو جاؤ گے لیکن ہم خراب ہو گئے اب اس طرح کی بندہ کمائی کرے اس طرح کی وقالت کر کہ ارام کھا کھا کہ بہتان لگا لگا کہ اس کے بعد عمرے پر چلا جاؤ میں بار بار اس لے کہتا ہوں اس کے بعد وہ مثلا ماہ رمضان کے روزے جو ہے سارے جا کے خانہ کعبہ میں رکھے جا کر نہیں اس طرح اللہ تعالی دین خراب کر کے اللہ تعالی رشوت نہیں لیتا ہے آپ بات کو سمجھیں یہ رشوت ہے اس کا تصور رشوت کیا ہے میں نے قائنون کی خلاف ورزی کرنی ہے کہ پیسے رکھ لو میری جان چھوے یہ نہیں کرتا اللہ نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ اللہ کا رسول قبول کرتا ہے قبول تو کیا کرتا ہے وہ دشمن ہوں گے اپنے سے گھڑا ہوا دین اور بعض الٹے سیدھے لوگوں سے لیا ہوا دین وہ انسان کو یہاں سے خراب کر دیتا ہے کرپ کر دیتا ہے منٹیلیٹی کرپ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں کیا جاسے وَلَا تَنْكِعُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْتَ اور جن سے جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا ہوتا گیا تھا سوتیلی ماہ سے شادی کر لے نکاح کر لے مدینہ میں کوئی انساری تھا وہ فوت ہوا اس کی جو بیوی تھی اس کے سوتیلے بیٹے نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا اس کو نکاح کی آفر کی تو اس نے کہا میں تو تم تمہیں اپنی بیٹوں کی طرح سمجھتی آئی ہوں لیکن اس کے باوجود میں رسول اللہ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ پہلے ہی ہوتا تھا روٹین اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا اس کے جواب میں یہ آیات اتری ہیں ان کی بھی تفصیلات بہت زیادہ ہیں لیکن میں جو آیات میں تذکرہ فیلال وہی کر کے آگے بڑھوں گا واقعی تفصیلات فقہی کتابوں میں موجود ہیں وَلَا تَنْكِعُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً یہ ایک بے ہیائی ہے یہ ایسا یہ جیسے ماں سے کر رہے ہیں وَمَقْتًا مَقْت عربی زبان میں ایسے کام کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں جس کام کا تذکرہ کرنا بھی اچھا نہ ہو اس کام یہ بتانے کے لئے اتنا برا کام ہے جس کا نام لینا بھی خلاف عدب ہے اس کے لئے مَقْت کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اس زمانے میں مَقْت کا ایک استعمال کیا تھا اگر کوئی بیٹا اپنی سگی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرتا تھا تو وہ اس کو مَقْت کہتے تھے اس نے مَقْت کیا اور میں آپ کو بتاؤں قرآن نے جہاں پہ کہا ہے نا اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں وہاں پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے ہاں یہ اتنا برا ہے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَبُرَ مَقْتًا اِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم سمجھ دے رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا قَبُرَ نہ صرف مَقْت کا بلکہ کہا قَبُرَ بہت بڑا ہے قبیر اس سے جو ہوتا ہے قَبُرَ قَبُرَ مَقْتًا یہ برائی اور ناپسندیدگی اور قباحت کے اعتبار سے بہت بڑا اللہ کے ہاں یہ غلط کام ہے اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم زبانوں سے وہ قَو جو تم نے کرنا نہیں ہے کیوں کہ ہو سکتا کوئی بندہ کیا مسئل نہیں ہے لیکن اس سے جو طبیعتیں بن جاتی ہیں اس سے جو دھوکے ہوتے ہیں اس سے جو خیانتیں ہوتی ہیں اس سے جو گھپلے ہوتے ہیں وہ اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان کو سبو نہیں کر سکتا میں کسی سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو حاضر نہ دے جائیں کہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ آج میری مدد کریں میں کل جو ہے انشاءاللہ اس کا یوں کر رہا ہوں میرے ذہن میں ارادہ نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں میں نے کرنا نہیں ہے کتنا بڑا میں اس کے ساتھ ظلم اور ضیعتی کر رہا ہوں کسی عورت کو دھوکہ دینا شادی نہیں کرنی شادی کا وعدہ دینا اور خرابی کر لیں اور آپ جتنی بھی اس کی لسٹ بنائیں یہ وہاں پر موجود ہوگا کیوں کہتے ہو جو تم نے کرنا نہیں ہے فرمایا اے ایمان والو یا ایواللہ دین آمنو اوفو بالعقود عقود کیا ہوتے ہیں جس میں دو طرف ہو جو تم ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہو ان سے وفا کرو یہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ لکھ تو کام تو میرا ہو جائے ساری عمر پھر یاد ہی کرتا پھرے گا بھی کس سے معاہدہ کی یہ کہاں سے مسلمان آگئے آپ توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں وہ لوگ کہ جو یہاں اس کرسی پہ بیٹھ کر اور اس ممبر دین پہ بیٹھ کر ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں آدھی بات بتاتے ہیں پوری بات نہیں بتاتے انہوں نے بہت بڑا جرم ہے میں نے کل وہ آیات سنائی تھی آپ پوری بات کھول کے نہ بتا جو یہ بتا رہا ہے کہ مثلا فلان کام جس نے کر لیا اس پر جنت واجب ہے فلان کام کر لیا اس کے سارے گناہ بخشے گئے وہ حدیثیں کیوں نہیں سناتا جس نے یہ کیا وہ جہنمی ہے وہ یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نے وراثت میں بین کا مال کھا گیا یا اپنی مثلا کسی اور کا حصہ کھا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اللہ نے قرآن میں وہ کیوں نہیں بتاتے گا کیوں دین کے نام پر کرپ لوگ پیدا کر دئیے گئے دین کے سارے سے ان کو ایک عادی تصویر دکھا کر ان کے سارے برے کام ساری کرپشن جسٹیفائی کر کے پھر رہے گئے اگر جنت واجب ہوتی ہے تو وہ کینسل بھی ہو جاتی ہے یہ جو کہا جاتا ہے جنت واجب ہوگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں تو واجب ہوگئی ہے اور وہاں بھی بتایا کہ مثلا زیارات کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہاں حدیثیں موجود ہیں جس نے بامعرفت زیارت کی نہ کہ جو بھی دیکھ لے تو عمر ابن سعید بھی دیکھ رہا تھا اب اولاد بھی رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے مولا علی کو سب نہیں دیکھ رہے تھے اس زیارت کا فائدہ ہوا نہیں جنہوں نے بیعت کی مولا کی ساتھ نہیں دیا وہ کہے جی میں نے تو مولا کی زیارت کیا یہ نہیں جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں جو بھاگ گئے کر ملہ میں مثلا محمد حسین کو چھوڑ کر محمد حسین سے کہے مجھے بس تھوڑی زیارت کر لیں پھر میں جا رہا ہوں سبحان اللہ آپ لانت کریں گے آج اس بندے میں بیٹھ کے جو کربلا کے مہدار میں محمد حسین سے کہہ رہا ہوں مجھے بس پر چینہ دکھا دیں زیارت کا ثواب لینے دیں میں جا رہا ہوں آپ کی بات نہیں ماننے پورا دین بتایا جائے پورا دین تب بتایا جاتا ہے جب لوگوں کی جیب پہ نظر نہ ہو جب دنیا میں اپنی شہرت اور اس پر نظر نہ ہوتا پورا دین بتایا جاتا ہے ورنہ لوگ یہودی علماء کی طرح وہی حققت کرتے جو قرآن نے خبردار کی لیکن قیامت کے دن عوام سے اللہ یہ قبول نہیں کرے گا کہ جی یہ عالموں کو پکڑو انہوں نے ہمیں بتایا تھا نا عالموں کو نہیں پکڑے قرآن نے بتایا ہوئے کہ جو جو لیڈر تھے وہ پیروکاروں پہ لانتے کریں گے اور جو پیروکار تھے وہ لیڈروں پہ لانتے کریں گے دونوں جنب میں ہوں اور لیڈر تم سے کہیں گے تم خود گندے تھے اگر تم خود حق کی تلاش بھی ہوتے تو اب تو آیا تھا گندے دوست تھے دوسرے سے کہیں گے تم خود اگر اچھے لوگ بھی تو تھے معاشرے میں ادھر دوستی کر لیتے تمہیں بھی ہمارے ساتھ ہی مزے آتے تھے شیطان کہے گا جب لوگ اس کو ملامت کریں گے مجھے ملامت نہ کرو میرا کوئی زور نہیں تھا کہ میں زبردستی کر رہا ہوں تم سے جرم میرا تو تمہیں وسوسہ کرتا تھا دعوت دیتا تھا باقی تم خود محنت کرتے تھے تمہیں خود لذتیں آتی تھی اس میں آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو آج نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتا لہذا کسی کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا جی ہم تو عوام تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا عوام اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم سب سے پہلا رسول پاک کی شکایت بار بار اسی پہ بات آگے ختم ہوتی ہے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا انہو کان فاحشتن یہ جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا اس عورت سے نکاح کرنا یہ فاحشہ ہے بے ہیائی ہے ومقتن بہت برے بات ہے وساء سبیلا اور برا راستہ ہے تعقیدیں دیکھیں فاحشتن ومقتن وساء سبیلا تین طریقے سے کہا گیا کہ اس کام کے نزدیک نہیں جانا اور مطلب میں لفظ مقت کی وجہ سے وہاں میں چلا گیا تھا بڑا مقت ہے اللہ کے ہاں تم وہ کہو جو تم کرتے ہیں ہم حسینی ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں کام دیکھو حرکتیں دیکھو شب و روز دیکھو نحفلیں دیکھو ناچ گانے دیکھو کون ہے ہم رسول اللہ کی سنت پر چلنے والے سننی ہیں تو پھر کیوں کرپٹ ہو جس پہ شیعہ سننی کا فرق نہیں ہوتا شیطان کا پہروکار شیطان کا پہروکار ہوتا ہے شیطان کا کوئی مسلق فرقہ نہیں ہے وہ ایک قسم امتن وائدہ ہے ادھر بھی امت وائدہ ہی ہے یہ دھخہ ہے ملوے انسان جو شیطان کا اللہ کہتا ہے جو میرا نہیں مانتا پھر وہ شیطان کا یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر جو شیعہ ہے اگر وہ میری نہ مانے تو وہ اچھا ہے اگر سنی نہ مانے تو وہ برا ہے اللہ کے ہاں کچھ بھی اللہ کے ہاں جو نہیں مانتا اس نے اوپر ٹھپا جو بھی لگایا ہوا ہے اپنے اوپر برانڈ جو بھی اس نے چپکایا ہوا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے اہلی بید نے فرمایا اللہ کا نافرمان ہمارا دشمن اللہ کا اطاعت گزار ہمارا دوست باقی اپنی فیکٹریوں میں منفیکچر کر کے دین جو بنایا ہوا ہے اس کا ہر کوئی خود ذمہ دار ہے بتانے والا بھی اور سننے والے بھی اللہ نے اپنی آیات بڑی کھول کر بیان کر دیئے اور اہل وید نے بتا دیئے ہم سے منصوب باتیں اس قرآن کے ساتھ تمہیں پرکنی پڑے ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم و اخواتکم و اماتکم میں عربی چھوڑوں ترجمہ صرف پڑتا ہوں تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوکیاں تمہاری خالائیں تمہاری بھتیجیاں تمہاری بھانجیاں تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں تمہاری بیویوں کی مائیں اور جن بیویوں سے تم قرب کر چکے ہو نزدیکی کر چکے ہو ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہ رہے ہیں اگر قرب نہ کیا ہو صرف مثلا نکاح کیا طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے ایک عورت تھی جس کی پہلے سے بیٹی موجود تھی اگر اس سے نکاح کیا ہے لیکن نزدیکی نہیں کی تو پھر اگر طلاق دے دے تو شادی کر سکتا ہے اگر نزدیکی کر لیا تو پھر وہ بیٹی بھی اس کی اس پر حرام ہو جائے گی اور جن بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہ رہی ہو لیکن اگر ان بیویوں سے مقاربت نہ ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں صرف عق دعا تھا مقاربت نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی وہ بیٹا جو تم سے پیدا ہوا ہے تمہاری سلب سے پیدا ہوا ہے اس کی بیوی بھی تم پر حرام ہو کفار میں رسم تھی مو بول لے بیٹوں کی ان کی بیویوں کو بھی اپنے پر حرام سمجھتے اور اللہ نے یہ رسم تڑوا دی رسول اللہ کی شادی کروائی جناب زینب بنت جہش سے کہ جو زید ابن حارسہ کی پہلے بیوی تھی تو رسول اللہ کے مو بولے بیٹے تھے اور وہ واقعہ سورہ آزاب میں تفصیل کے ساتھ یعنی نسبتاً تفصیل کے ساتھ وہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا سلوات پڑھئیے محمد وعالی تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا یعنی ایک ہی ٹائم میں دو بہنوں سے نکاح کرنا یہ پہلی شریعتوں میں تھا بعض شریعتوں میں اسلام میں نہیں ہے ایک وقت میں ایک بہن سے نکاح ہو سکتا اور اگر دوسری سے نکاح وہ کب ہوگا کہ پہلی بہن کو طلاق ہو جائے اور اس کی عدت بھی ختم ہو جائے اس کے بعد بھی دوسری بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا اگر ایسا ہو تو دو بہنوں کے ساتھ ایک ٹائم میں نکاح نہیں ہو سکتا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رہن کرنے والا یہاں پر ایک آپ کو وضاعت کر دوں کہ فرمایا گیا کہ تمہاری مائیں اس کو اوپر لیتے جائیں سب حرام سب محرم اسی طرح تمہاری بیٹیاں سب نیچے چلتے جائیں اسی طرح مثلا جو باپ ہے اس کی بہنیں جو دادا ہے اس کی بہنیں مثال کے طور پر اوپر بھی اسی طرح چلے گا نیچے بھی اسی طرح چلتا جائے گا تو وہ تفصیلات فکھی کتابوں میں موجود ہیں سورة النساء آیت نمبر چوبیس والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمان اور شہردار عورتیں بھی تم پر حرام یہ ساری حرام عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا حلال کونسی ہے مگر جو تمہاری مل کے یمین ہے وہی کنیزوں والا مسئلہ کہ اس کی تفصیلات بھی آج تو یہ مبتلابیں نہیں ہیں آج اس میں اس طرح سے چونکہ یہ کنیزیں اور غلام اس شخص میں موجود نہیں رکھتے لہذا ان کیا کام نہیں ہے اس زمانے میں چونکہ تھا لہذا ان کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا ہے کتاب اللہ علیکم یہ تم پر اللہ کی طرف سے فرض کتاب اصل میں ہوتا ہے مکتوب جس کو لکھ دیا جائے کتاب یعنی جو چیز تم پر لکھ دی گئی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کر دی گئی یہ چیزیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِعِينَ اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو بشرتے کے عفت قائم رکھنا مقصد ہو بے عفتی نہ ہو کیا مطلب یعنی نکاح جب انسان کرتا ہے اس کے اندر کسی یہ اصل میں ان کا جو بیک گراؤن ہے وہ اسلام سے پہلے والے زمانے میں جن میں یہ مبتلاح تھے آج بھی امکان ہے اس کا لیکن اس زمانے میں یہ زیادہ تھا کہ جب نکاح کر لی ہے اب میاں بیوی ہو اس کے بعد وہ خرابی نہ کر یعنی اس طرح نکاح نہ کرو کہ کوئی انہوں کے خرابی بھی کرو گی جب تم نکاح کر رہے ہو تمہارا ارادہ کیا ہونا چاہیئے کہ اس نکاح کے ذریعے سے ہم ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے اللہ کے حدود کی حفاظت کریں لیکن اس نکاح میں خواستہ شوہر بیوی سے کوئی غلط کام لے گا اور بیوی شوہر سے کوئی غلط کام لے گا تو یہ محسنی محسن کسے کہا جاتا ہے جو محفوظ ہو اور یہاں محفوظ بنے سے کیا مراد ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والا بدکاریوں سے اور لہذا اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے نکاح کیا اس نے اپنا نصف دین بچا لی کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اس سے بہت سارے لوگ اپنا دین خراب کر بیٹھتے باقی نصف کے بارے میں احتیاط کر تو یہ وہاں مراد ہے محسنین یعنی اپنے آپ کو بچانے والے غیر مسافحین بدکاریاں نہ کرنے والے اس نیہ سے تم نکاح کرو فمستمتعتم بهی منہن فآتوہن اجورہن فریدا تو تم تو تم پھر جن عورتوں سے تم نے استمتاع کیا ہے جس کو متعا کہتے ہیں استمتاع فمستمتعتم جن سے تم استمتاع کرو یا متعا کرو ان سے ان کو ان کے مہر ادا کر دیا کرو بطور فرض ادا کر دیا کرو اس آیت کے بارے میں بہت ساری بحث ہے شیعہ اور سنی کے درمیان اہل سنت کہتے ہیں یہ تھا حلال حلال ہونا تو سب مانتے ہیں رسول اللہ نے کروایا لہذا وہ لوگ جو تاثب میں آکے اتنی بری بری باتیں انہوں نے کتابوں میں لکھ دی ہیں متعا کے بارے میں یہ زنا سے بدتر ہے اور یہ فلان ہے فلان انہوں نے یہ نہیں سوچا تاثب میں بندہ اندہ ہو جاتا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو اتنا گندہ کام ہے یہ رسول اللہ نے کروایا ہے صحابہ نے کیا ہے یہ تو خود جو صحیح ترین کتب سمجھی جاتی ہیں جن میں سے بخاری ہے کہ سب سے اس کا درجہ زیادہ سمجھ جاتا ہے اس کے اندر موجود ہے کہ صحابہ نے متعا کیا ہے اگر یہ اتنی گردی چیز ہے تو پھر رسول اللہ پاس نے اتنا گندہ کام کیوں کروایا ہے صبر کروا لیتے ہیں ان سے اجازت دیئے ہوتے ہیں اس کے تمام ہونے میں اس کے منع کیے جانے میں اختلاف اختلاف میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع کر دیا تھا خود اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے منع کیا تھا توجہ فرمائے خود بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے حضرت ابن عباس سے کہ کہتے تھے کہ یہ جائز ہے رسول اللہ کا جائز کیا ہوا جائز انہوں نے جائز کیا انہوں نے منع نہیں کیا لیکن ساری بخاری کو صحیح کہنے کے باوجود اس حدیث کو وہ کہتے ہیں ہم اس کی تعویل کرتے ہیں ہم اس حدیث کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سارا کچھ البتہ یہ ادھر کی بات ہے جو فقہ جعفری ہے جو ایم ایل بیس سے فق ہے ان کی روایات کے مطابق جس طرح نکاح ہے اسی طرح یہ نکاح کی ایک شکل ہے وہ نکاح دائمی ہوتا ہے یہ نکاح ایک معین مدد کے لیے ہوتا ہے اور احکامات سارے ہیں اولاد وغیرہ بس یہ کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ آپس میں وراست نہیں لیتے اور جو شوہر نے نان نفقہ دینا ہوتا ہے اور مثلاً رہنے کی جگہ وہ نہیں ہوتا اس پر اور حق محر اگر اولاد ہو جائے اولاد اسی طرح دونوں کی ہے اور اولاد دونوں کی وارث بھی بنے گی صرف کچھ جو میں نے ایک دو چیزیں بیان کی وہ اس میں الگ ہے باقی اس میں عدت ہے سب کچھ ہشی طرح اور بعض میں تاثب میں آکے کتابوں کہاں کہاں تملکی جاتے ہیں کہ یہ جو ان کا متعصم میں مثلاً ایک عورت ایک گھنٹے میں ساٹھ آدمیوں کے ساتھ مثلاً وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ جھوٹ ہے غلط ہے سارے کے سارے حکامات وہی ہیں جو نکاح لیکن اہل بیت اتھار کی روایات میں اس کا معاملہ ملکل کلیر ہے اور آج جب معاشرے میں زنا کی بہت زیادہ حد بڑھ گئی اب چونکہ متع کے خلاف تو اتنی کتابیں لکھی ہوئی تھی بزرگان میں متع کو تو نہیں جائز کہہ سکتے تھے اب مسیار کے نام سے ایک اور چیز نہیں نکالی گئی کہ جو پریکٹیکلی ہے متع ہے اور وہ یہاں سے یوں کر کے کوئی کام کیا اگر کان پکڑا گیا جو کیا سے نہیں پکڑنا چاہ رہے وہ کیا مسیار ایک نام ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا انٹرنیٹ پر مساج کرنے سے مسیار ایک عرضی شادی ہے شادی بشرت طلاق میں تم سے شادی کر رہا ہوں اس شرط پر کہ چھے مہینے بعد تمہیں طلاق ہے کیوں اس لیے کہ بزرگان نے متع کے خلاف بہت کچھ لکھ دی اب ان سارے بوتوں کو گرانا پڑے گا اگر ہم نے اس کو جائز کرا دے ایسا وہ تو نہیں ہو سکتا ادھر زنا اور بدکاری بہت پھیل رہی ہے کیا کریں مسیار بتائی گی مسیار میں کیا ہے عورت کہتی ہے کہ میں اپنی اپنے سارے حکوم تمہیں معاف کر رہی ویراست کا آق بھی تمہیں معاف کر رہی جو تم نے مجھے نان نفقہ دینا وہ بھی تمہیں معاف کر رہی آق مہر جو ہے مثلا وہ ہو جاتا ہے اور دونوں میاں بھی بن جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے اپنے گھر میں رہ رہی ہے ہے پریکٹیکل ہی وہی مسیار سیر سے ہے سیر کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر میں جو کام کیا جاتا ہے جب انسان اپنے گھر میں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ اس کا نام ہے صرف ورنہ وہ اپنے گھروں میں رہنے والے بھی مسیار کرتے ہیں سلوات پڑیئے مدوال تمہارا خلاصہ یہ ہے کہ متح سے جس کو بہت غصہ آتا ہے اس کو پہلا غصہ رسول اللہ پر آنا چاہیے کیونکہ یہ تو ثابت ہے نا کہ انہوں نے کروایا ہے اور صحابہ کرام کہ جو مثلا آپ سب سے بہترین ان کو سمجھتے ہیں انہوں نے اتنا برا کام کیوں کی اور رسول پاک تو اللہ کے حکم کے بغیر کیا کہہ نہیں سکتے تو یہ اتنا جو برا کام ہے یہ آپ سب سے پہلے اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اس کے بعد رسول اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اس کے بعد صحابہ پر اعتراض کریں کہ اتنا کبھی کام جو آپ کی اقل میں آگیا اتنا گندہ کام ہے نہ اللہ کو پتا چلا نہ رسول کو پتا چلا نہ صحابہ اکرام کو پتا چلا آپ کو پتا چل گیا ہے شیعوں کی نفرت میں تعصب میں تعصب شیعہ میں ہو یا سننی میں ہو اندہ ہو جاتے ہیں تعصب انسان تو پھر کہتا ہے پورا زور لگاؤ اس کی ناک زمین پر رگڑ نہیں ہے چاہے ساتھ میں دین کا بھی ساتھ کرنا پڑ جائے اندہ ہو کے بندہ پھر کئی کے خرابیوں کر جاتا ہے شیعہ بھی کرتے ہیں سننی بھی کرتے ہیں تعصب میں دونوں کرتے ہیں اس میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا صلوات پڑھئے امد والے فمستمتعتم بہی منہن فآتوہن اجورہن فریدہ پھر جن عورتوں سے تم نے استمتع متعا کیا ہے ان کا تیشدہ مہر بطور فرض ادا کر دو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيدَ البتہ مہر کہ تیہ کرنے کے بعد تیہ کرنے کے بعد اگر تم آپس میں راضی ہو جاؤ کسی کمی بیشی پر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ نکاح تب صحیح ہوگا وہ عطب تب صحیح ہوگا جب مہر بڑا کلیرلی آر تیہ کرنے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری جو کنیز مسلمان عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے مہر کا فرق ہوتا تھا آزاد عورتوں کے لیے زیادہ گویا کہ رائج تھا جو مہر دیا جانا اور کنیزیں وہ خود ان کی بیچاری ہوتی تھی ان کے زیادہ مطالبہ بھی نہیں ہوتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتنی مالی طاقت نہیں ہے کہ تم آزاد مسلمان عورتوں سے کر لو تو تم کنیزوں کے ساتھ نکاح کر لو اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے بعدکم من بعد تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو کہ نہیں یہاں پر ایک اشارہ یہ کیا کہ اگرچہ وہ چونکہ کنیزیں ہیں ان کو کم تر سمجھا جاتا ہے لیکن ایک تو ایمان تمہارے جانتا ہے ایمان کے اعتبار سے تم آپس میں تمہارا تعلق بن سکتا ہے اور تم ایک دوسرے سے یہ ظاہر ہے کہ اوپر جا کر تو پھر ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک انسانوں کا بنتا ہے تو یہ الفاظ اللہ تعالی نے بولے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں کیونکہ وہ جو زمانہ تھا خاص طور پر صدر اسلام کا زمانہ اور اس سے پہلا تو غلاموں کو تو جانوروں سے بھی بتر حیثیت اور کنیزوں کو دی جاتی تھی اور ایسے سلوک ان سے کیے جاتے تھے کہ جن کے بارے میں آج صور بھی انسان کرے تو آپ اٹھتا تو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو بالمعروف اور معروف طریقے سے اچھے طریقے سے ان کے جو عجر ہیں حق مہر جو ہیں وہ ان کو ادا کر دو محسنات غیر مصافحات اور وہ جو ہوں وہ ہوں بھی کیسی کہ جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی اور بدکاری سے بچنے والی وہ نہ ہو وَلَا مُتَّخِدَاتِ اَخْدَانِ اور نہ ہی چھپکے چھپکے دوستوں سے ملنے والی یہ بھی ایک جو آیات کے پس منظر میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں علل اعلان اگر کوئی زنا کرتی تھی عورت اس کو برا سمجھتے تھے لیکن چھپ چھپا کے کرنے کو برا نہیں سمجھتے لہذا شہردار عورتیں بھی چھپ چھپا کے اپنے تعلقات قائم رکھتی تھی اور وہ بدکاریہ کیا کرتے یہاں پہ منع فرمایا کہ جن سے نگاہ کرنے کی کیا خوبی ہونی چاہیے مخصانات پاک دامن حسن کہتے ہیں قلعے کو آپ نے وہ سنا ہوا ہے قلمة لا الہ الا اللہ حسنی حدیثِ قدسی مسئلہ کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا توجہ فرما رہے ہیں کہ اس سے محسن محسن جو قلعے میں محفوظ ہو اور یہاں مراد بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے والی غیر مسافحات صفاح کہتے ہیں زنا کے وہ نہ کرتی ہوں ولا متخدات اخدان اور نہیں چھپکے دوستییں کرتی ہوں وہ بھی نہ کرتی جو پہلے رائے صفحہ فَإِذَا اُحْسِنَّ اور جب وہ محسن ہو جائیں یعنی جب وہ نکاح کر لیں فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُمَا عَلَى الْمُخْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ اگر کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد کوئی بدکاری کر دیں کوئی فاحشہ کر دیں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے چونکہ کنیزوں کی اور غلاموں کی جو حالت تھی جو ان کی منٹیلٹی تھی وہ بہت بوری تھی لہذا ان پر گرفت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں بھی نصف رکھی آزاد عورتوں کی نسبت سے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِعَلْعَنَتَ مِنْكُمْ یہ اجازت اس کے لیے ہے کہ جو اس کو تکلیف میں پڑھنے کا در ہو کیا مطلب ورنہ تم آزاد عورتوں سے شادی کرو بڑا سبر کرو اپنا حالات ایسے بناو کہ تم آزاد عورتوں سے شادی کرو یہ اس کا بھی پس منظر ہے جو غلام اور کنیزے تھے وہ اپنے کلچر کے اعتبار سے اپنی حرکتوں کے اعتبار سے بلکل اجڑ تھے اور ظاہر ہے کہ کب انسان نے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کچھ صفات بھی دیکھتا ہے ان میں وہ صفات نہیں پائی جاتی اللہ نے فرمایا کہ اب اگر تمہیں زنا میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر تم کر لیں کنیزوں سے کر لیں لیکن اگر وہ تو وہ تو اس طرح نہیں ہیں ان کی ذہنیتیں اس طرح نہیں ہیں وہ سمجھ نہیں ہیں ان کی تو اگر وہ توقع ہے کہ وہ اپنا خدا ناکاز کا کوئی گناہ کر دیں گے ان پر نصف سزا ہے آزاد عورتوں کی نسبت اور فرمایا کہ یہ اجازت اس کے لیے کہ جو تم میں سے درتا ہو تکلیف میں مشکت میں پڑھنے سے مطلب وہ ہی کسی بڑے گناہ میں پڑھ جانے وہ کر لیں ورنہ انہیں آزاد سے کرو وَأَن تَسْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم سبر کرلو تو تمہارے لیے بہتر ہے وَاللَّهُ وَفْحُورُ الرَّحِيمُ اللہ مغفرت کرنے والا رحم والا یہاں سبر کرنے مراد ہی نہیں شادی کرو ہی نہیں یعنی آزاد عورت سے شادی کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی تھوڑا سبر کرلو بجائی یہ کہ کنیز سے شادی کرو اور پھر جو اس کے لوازمات ہیں وہ تمہیں بھگتنے پڑھ جائیں سلوات پڑھیں امد والے اللہ 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 چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے اپنے اکام کو کھول کر بیان کر دے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے یعنی گزشتہ اقوام جو اللہ کی ہدایت پر چلتی تھی ان کے بارے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرنا چاہتا ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُنُ اللہ تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے جب اللہ کی طرف سے توبہ کہا جائے اللہ کا توبہ اللہ کی توبہ کیا ہوتی بندے پر رحمت کرنا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے اللہ کی توبہ کیا ہے بندے پر رحمت بندے کی توبہ کیا ہے اللہ کی طرف پلٹ جائے وَاللہُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ بڑا علم رکھنے والا اور صاحبِ حکمت صلوات پڑھئیے امد والا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمتیں کرے رحمتوں کے ساتھ توجہ کرے یعنی یہ سارے آکام مہرم نا مہرم حلال حرام نکاح طلاق وراست یتیم یہ سب کے سب کیا ہیں اگر تم ان پر عمل کروگے خدا کا ارادہ یہ تم پر رحمتیں کرے آپ خود اس سے آپ دیکھیں کہ خود یہ بات اشارہ کر رہی ہے بڑا واضح طور پر کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ تم پر رحمت کروں کیا مطلب تم انہیں نہ بھی کرو تو رحمت کروں گا نہیں یہ سارے قوانین جو تمہیں بتایا جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے پر عمل کے نتیجے میں تم اللہ کی رحمت پر مستحق قرار پاؤ ایسا کہ سورہ آل عمران میں گزہ تھا کہ وَأَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن پڑھنے کے بارے میں کیا ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن کی قرآن کی جائے تو غور سے سنا کرو اور سننے کے لیے خاموش ہو جائے کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی رحمت صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ اپنی خصوصی رحمتیں ہم پر نازل فرما اور کام سارے وہ والے جن پر عذاب نازل ہوتا اللہ سزا دیتا ہے اس طرح رحمت نازل نہیں ہوتا جب ہم دعا کر رہے ہیں خدا اپنی رحمت نازل فرما تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کن باتوں پر رحمت کا بادہ کی ہمارے کہنے سے باتیں چینج اللہ کے قانون چینج نہیں ہوتا کوئی جتنا بھی اگر وہ غلط طریقہ اختیار کرے اس کو گھسنے بھی نہیں دیتے اندر آپ تو بجو فرما رہے ہیں بہت ساری جگہیں جہاں پہ مثلا اعلان کیا جاتا ہے کہ جس نے فلان ڈیٹ کو اس جگہ کے اندر آنا ہے اس کو یہ ٹکٹ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بندہ کہے میں بہت مخلص فلان ٹکٹ نہ خرید اس کو نہیں گھسنے دیں گے اگر قانون پہ عمل ہو رہا ہے اس کو نہیں گھسنے دیں گے اس کو کہیں کہ سوری آپ بہت قابل اعترام میں سب کچھ ہے لیکن آپ یہاں پہ نہیں آسکتے کیونکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا جو آج آپ کو یہاں پہ داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے تو وہ کام جو اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے بتائیں بتائیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے پھر تمہیں وہ نہیں ملے گا جو اللہ نے بعدہ کیا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تو تم پر اپنی رحمتوں سے توجہ کرنا چاہتا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور وہ لوگ جو اپنی شہوات کے پیچھے یہ شہوات جمع ہے شہوت کی شہوت اردو زبان میں ہم زیادہ تر جنسی مسئلے میں اس کا مانا لیتے ہیں لیکن شہوت کہتے ہیں شدید خواہش بھوک بھی شہوت ہے جب شدید ہو اقتدار کی بھی شہوت ہے جب شدید ہو جائے اور انسان اقتدار کے لیے جو مرضی کرنا پڑے کر جائے کیسے لوگوں نے کیا ہے مال بھی شہوت ہے حتیٰ کہ سونا بیڑ پہ جا کے سو جانا یہ بھی بعض اوقات یہ سب شہوات ہیں جب اتنی شدید ہو جائیں کہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے اللہ فرما رہا ہے میں تو تم پر اب آپ گوھر کریں میں تو تم پر رحمتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ جو شہوت پرست لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑے انحراف کا شکار ہو جائیں اب بات واضح ہے میں نے جو باتیں پیچھے کی ہیں یہ ہمیں حدود بیان کی ہیں جن کے اندر رہنے سے نہیں رحمتیں ملیں گی پرنا وہ لوگ کہ جو شہوات کے پیچھے یہ وہی لفظ اتباع ہے جو شہوتوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یعنی جدر جدر شہوت تقاضہ کریں ادھر جاتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی ان کو ساری پابندیاں لگیں گی یہ کہ ہمارے اوپر پابندی لنگ گئی وہ چاہتے ہیں وہ خود تو ایسے ہیں وہ تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی انحراف قیدہ ہو جائیں تمہیں بھی ان کاموں پر لگانا چاہتے ہیں اللہ کی حدود سے تمہیں دور کرنے چاہتے ہیں لہذا ویسٹ سے اگر کوئی جنسی آزادی کے بارے میں ندریہ چلے گا وہ یہاں پہ بھی ڈسکس آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے مشہور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ہم جنس بازی اب نوجوانوں نے ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے اور انہوں نے اعتراضات شروع کر دی کہ کیوں اجازت نہیں ہے مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ ان کا رائٹ ہم کی مرضی کیوں ان کے بارے میں سزا ہے بہت عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑے زبردست ڈگریز لے رہے ہیں لیکن نیچے سے دین کی جڑ کٹ رہی ہے اس کے ساتھ یہ قیمت پیک ہی جاری ہے اور اس میں کتائی کتائی ان ماں باپ کی ہے کہ جنہوں نے یہ خواہش تو پوری سمجھی کہ بچے کا میری گردن پہ آکے بچی کا کہ میں نے اس کو یہ پڑھانا ہے لیکن اللہ نے جو حق رکھا تھا جو فریضہ رکھا تھا کہ بچے کو دین بھی تم نے اسے طرح چکھانا ہے اس کا ذہن مضبوط کرنا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے خیامت کے دن یعنی اپنی ذمہ داریوں کی سارے جواب انسان کو دینے پڑیں گے یہ جو میں بتایا کرتا مرز کیا کرتا ہوں جس دن زندہ قبر میں ڈال دی جانے والی دفن کر دی جانے والی بچے جب پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا اسی سے ملتا جلتا سوال جب کوئی بچہ پکڑا جائے جو وہ کسی کی اولاد تھی وہ خرابیوں کی وجہ سے قیامت کے دن خدا کے بارگاہ میں بطور مجرم پیش ہوگا جب سوال اور جواب کیے جائیں گے وہ کہے گا میرا باپ مجرم ہے میری ماں مجرم اگر انہوں نے میرے دین پر بھی اتنی توجہ دی ہوتی جتنی انہوں نے میری دنیا پر توجہ دی ہوتی آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا مجھے یہاں پہنچانے میں ان کا بھی آتا ہے مجھے یہاں پہنچانے میں ان کا بھی آتا ہے ییسے ہے کہ کوئی ماں بچے سے اتنا لاد کرتی ہو اس کے موپر دکھ دیکھ ہی بھی سکتی اداسی اب بچہ جو کہتا ہے باپ کے پیسے چوری کر کے دے دیتی ہے باپ سے لڑ کے اس کو ہر چیز لے کے دے رہی ہے بچہ آوارہ ہو گیا لچہ بدماش بن گیا اب ایک دن نتیجہ نکلا پکڑ کے جیل میں گیا ٹھیک ہے نا ماں جائے گی بچہ کہے گا آپ مثلا ٹھیک ہے آپ بڑا پیار کرتی تھی لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے روپ نہیں جن کاموں سے پیار یہ نہیں ہوتا کہ ہر کام کراتے جاؤ کہتے ہیں آج آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ مثلا فلانے ماں باپ نے اپنے بچے کو خود بگاڑا ہے کیا مطلب یہ جملہ سنا ہوگا آپ کو خود بگاڑا ہے کیا مطلب لڑ پیار بہت زیادہ یہ لڑ پیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر ہٹانے تمہارا راستہ چینڈ نہ کر جس نے یہ کام کیا وہ خسارہ اٹھائے کتاب کافروں سے نہیں یہ مومنیں سوئے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں خدا کی یاد سے نہ اٹھا دیں یعنی ان سے محبت کرنے کا اللہ نہیں کہا تم بیوی سے محبت کرو خدا عجر دیتا ہے تم مولا سے محبت کرو خدا کے عجر ہے سواب ہے خدا نے کہا لیکن یہ محبت اس لیمٹ میں یہ محبت خدا کی محبت پر غالب نہیں آگی خدا کے قانون کو تم توڑنے لگو ان کی محبت میں اس مال کی محبت میں خدا کی حاصل کرنے کے لیے خدا کی حدوث سے تم تجابوس کرنے لگو جس نے یہ کیا یہ نہیں ہے کہ تم تمہارے لیے نہیں باقی مسئلک کے لیے جو ایمان والا قرآن جس کو پکار رہا ہے ایمان والا سب کہیں گے میں ہوں پھر جو ایمان والا جس کے ساتھ یہ ہو گیا اللہ فرماتا ہے خسارہ اٹھاؤ گے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں یہ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں سب کچھ بھلا دیتی ہیں دوسروں کے حقوق بھلا دیتی ہیں ظلم کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے میرا مال زیادہ اور میری اولاد آسائش میں رہے قرآن مجید نے کلیر فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَدِيمًا اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ وہ چاہتے ہیں جیسے وہ خود ہے تمہیں بھی ویسا بنا دیں جیسے وہ خود ہیں جو ان کی اقدار ہیں ویلیوز ہیں جو ان کے پاس جس کو وہ آزادی کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں تم بھی اسی طرح کے بن جاؤ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اے رسول یہ یہودی اور مسیح تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے آئین کی پیروی میں شروع کریں تب ہی آپ سے کہیں گے اب ٹھیک اب تو صحیح طریقے سے اب ہم ہمیں تنہیں خوش کر لیں اللہ تو چاہتا ہے رحمتیں کرے تم پر اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں تم بے راہ روی کا شکار ہو جاؤ یورید اللہ ایو خففا انکم اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے تم سمجھ لے وہ بوجھ پڑ رہا ہے تمہارے پر اللہ کی بات ماننے سے نہیں خدا کی بات نہ ماننے سے جو بوجھ پڑے گا وہ بہت زیادہ ہے خدا چاہتا ہے تمہارا بوجھ ہلکا کرے وَقُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے یعنی خدا کے قانون میں جو سزا مقرر کیے تم نہیں برداشت کر سکتے اس کو اللہ چاہتا ہے تم اس کی اطاعت کرو وہ تم پر رحمتیں کرے تم ضعیف ہو برداشت نہیں کر سکو گو اس کو یا ایوہ الذین آمنوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ ہم جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اگر اپنے اندر جھانکے ہمارے اندر سے پتا لگ جاتا ہے ہمیں کہ یہ باطل ہے یہ حق صحیح کھا رہے ہیں غلط طریقے سے کھا رہے ہیں یا صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی سے تجارت کرو تمہیں پتا ہے تم کیا دے رہے اس کو اسے پتا ہے وہ کیا لے رہے اور تمہیں اس کی قیمت وہ ادا کر ٹھیک ہے نا یہ انترازن راضی اس کی اندر یہ بھی خود چھپا ہوا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا اس کو کوئی بات چھپا لے جو اس کو نہیں پتا تم بہت تیز ہو تم بڑے پروفیشنل ہو مظلوس کرپت وکیل کی طرح تم حق کو باطل باطل تم اتنی زبردست پیکنگ میں دے رہے ہو اس کو تو اس کو شک بھی نہ پڑے کہ اس کے اندر دو نمبر مال ہونا ہے اور اوپر کیا رکھا ہو اور نیچے کیا رکھا ہو انترازن یعنی تم آپس میں راضی ہو کہ تجارت کر کیا مطلب ہے راضی کون جب آپ اس کو دکھاتے ہیں وہ راضی ہو جاتا ہے کیوں نیچے جو آپ نے گھپلا کیا اس کو پتا نہیں ہوتا مرنہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا اللہ کی آیات واضح آہ یہ کوئی بندہ گھپلا کر کے آ جائے اور کہے کہ وہ راضی راضی کیا ہے بلکل راضی میں نے کہا چیک کر لو حالانکہ اتنا ٹائم انہا وہ اتنا ایکسپرٹ تھا کہ وہ چیک کرتا ایکسپرٹ تو وہ تھا جس نے گھپلا کیا ٹھیک ہے اب وہ کہہ جی میں تو وہ میں نے بلکل راضی کیا خوش خوش کیا میں نے ایت میں سے قیمت بھی تھوڑی چھوڑ دی تھی اس کو اور خوش کرنے بعض لوگ یہ تعویل کرتے ہیں مطلب اگر لاکھ روپے کا گھپلا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں دس ہزار میں نے چھوڑ دیا تو بلہ خوش ہو جائے گا حالانکہ ابھی بھی چالیس ہزار کا گھپلا یہ بیچ میں تو اس قسم کی چیز یہ خدا مند علم نے بڑی واضح کی ہوئی ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناک نہ کھایا کرو یہ بھی ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں دوسرے کے مال اس لیے اب اس کو بھی سمجھ لیں آپ ان آیات سے اور بات واضح ہو جائے کیوں اللہ احتراما وہ تمام لوگ جو رسول کے آس پاس تھے سب کو یہ کہہ کے پکار رہا خاص جگہوں پر کہتا ہے منافق بہت بڑا جو خیانت کر رہے لقصان پہنچا رہے ہیں اسلام ورنہ اللہ سب کو کہہ رہے یا ایوہ اللہ دین آمن بات آگئے ایسی ہے کہ جو ایمان والا تو کرتا ہی نہیں وہ پورا گروپ چونکہ حکم ظاہر پہ لگتا ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کہ مال ناک طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی سے تجارت کر وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو حلاق نہ کر اپنے آپ کو قتل نہ کر اس میں چند باتیں چند طریقے سے اس کا معنی کیا گیا اس کے مراد کیا لَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اگر پیچھے سے پچھلی آیت کی بات سے اس کو ملا کے دیکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے اگر گھپلے کروگے گویا تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے اپنے معاشرے میں تم فتنہ فساد کر دو کرپشن حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا یہ ایک پر ظلم ہوگا دوسرا پھر اس ظلم کا بدلہ لے گا قتل و غارت ہوگی فلان ہوگی امن و امان نہیں رہے گا لہٰذا یہ ایک دوسرے کے مال جو باطل طریقے سے کھا رہے ہو یہ نہ کرو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسرے کو تم کیا کر رہے قتل کر رہے اور ویسے بھی کتنی رشوتیں ہیں جو قتل کا سبب بن جاتے ہیں بعض لوگ قانون کے محافظ خود بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں قتل کو اس طرح اگر تو قتل کرے گا تو بچ جائے گا نشان نہیں رہنے دینا فلان کرنا ہے جالی سرٹیفیکیٹ تیرا ہم بنا دیں گے تیرا ٹکٹ جو ہے مثلا وہ یوں کا فلان پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں کیوں مال کھانے کے لئے اپنی فیس لیتے ہیں کرپشن کرنے کرپشن کا طریقہ سکھانے کی فیس لیتے ہیں لیگل ایڈوائزر فور کرپشن ٹھیک ہے نا لیگل ایڈوائزر کیا مطلب ہے کیسے ٹیکس چوری کرنا ہے تُو کیسے تُو نے حرام خوری کرنی ہے کیسے تُو نے چکر دینا ہے لیگل ایڈوائزر مثلا تو یہ سارے کے سارے آخر میں اینڈ ریزلٹ ملک کو بھگتنا پڑتا ہے اور اینڈ ریزلٹ بھگتنا پڑتا ہے جو ساری قوم میں سب بھگت رہی ہے ٹھیک ہے وہ دیمت کی طرح جو چور لگے رہتے ہیں آستہ آستہ چھوٹے چور بڑے چور دیمت کی طرح کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں دھڑام سے پھر اوپر سے آکے گرتا ہے سارے نیچے پس جاتے ہیں آج مچارے ہیں تو یہ جو میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں جنابی عقیل آئے مولا کے پاس اور کہا کے میرا خرچہ بڑھاؤ میرے پر گزارہ نہیں ہو رہا تو مولان اکیل نے کہا انتظار کرو انتظار کرواتے رہے جب رات ہو گئی رات ہو گئی تو آت پکڑا اور لے کے بزار گئے اور انہوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو انہوں نے کہا بزار لے کے جا رہے ہو بزار کس نے لے کے جا رہے ہو انہوں نے کہا بظاہر اس لئے جاروں کہ یہ ایک بڑا مالدار دکاندار ہے اس کی دکان توڑ کے تمہیں لے دے تو چوری کر رہے رابی عقیل نے کہا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہو تو آپ چوری کرنے کا کہہ رہے ہو فران کرنے کا کہہ رہے ہو اس طرح انہوں نے تو عزت علی نے فرمایا کہ آپ بھی تو مجھے چوری کا ہی کہہ رہے ہو جس چوری کا آپ کہہ رہے ہو وہ بہت بڑی ہے یہ جو ابھی چوری کرنے جا رہے ہیں نا یہ ایک دکاندار قیامت کے دنائے کا لینے حساب جہاں سے آپ چوری کرنے کا مجھے کہہ رہے ہو یہ ساری امت گرے بان پکڑے گی میرا توجہ کر رہے ہیں لہٰذا یہ جو بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں گے یہ جو ایسی چوری ہے کہ جس کا خمیازہ پھر پوری بیس کروڑ عوام کو بھگدنا پڑے یہ بدترین چور ہے یہ بدترین چور ہیں ان کی ان کی ہڈیاں خون گوشت سب حرام سے بنے اور کتنا بڑا ظلم ہے لوگوں کا اپنے اوپر کہ انہی کو پوجھتے ہیں انہی کے نعرے مارتے ہیں انہی کو دوبارہ دوبارہ لے کے آتے ہیں پاگلوں کی طرح دروازوں پر عدالتوں کے پہنچ جاتے ہیں جناب ہمارے لیڈر کے خلاف جناب کیس پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خود بھی کربت ہو گئے اور لیڈر جو ہے وہ پھر خود بخود کربت ہو جاتے ہیں یورید اے ایمان والو اپنے اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھایا کرو مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی سے تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو اس سے ایک معنی تو میں نے بتا دیا یہ کرپشن یہ قتل و غارت والا معاشرہ موجود میں لے آئی اور کچھ نے کہا کہ اس کا معنی ہے خودکشی نہ کرو اور کچھ نے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے قتل نہ کرو یعنی اپنی قوم کے افراد کو قتل و غارت نہ کرو بارہ جو سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے وہ اس کے سیاق سے اگر ہم لے کر آئے جو آیت کا پیچھے چل رہا ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے چونکہ وہ بھی پھر قتل کا سبب ناجائز لوگوں قتل و غارت کا سبب بن جاتی یقینا اللہ تم پر بڑا خصوصی رحم کرنے والا ہے یعنی یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال یہ میری خصوصی رحمت ہے اس سے بہت تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا لیکن اگر نہیں کرو گے پھر بھگتو گے اور ہم بھگت رہے فَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَصَوْفَنُسْلِحِ نَعْرَا اور جس نے یہ مال ایک دوسرے کا باطل طریقے سے کھانا جس نے یہ زیادتی اور ظلم سے کیا زیادتی اور ظلم سے کیا فَصَوْفَنُسْلِحِ نَعْرَا تو بہت جب ہم اس کو آگ میں جلائیں گے وَقَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيْرَا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے آج تمہارے لئے مشکل ہے تمہارا پکڑا جانا تم اتنے پاورفل ہوگے ہو مال بنا بنا کے تمہاری سیاسی پاور ہے تمہاری پارٹی مضبوط ہے تمہارے وکیل تمہارے ساتھ ہیں جج تمہارے سپورٹر ہیں سب کچھ تمہارے پاس ہے بڑا مشکل ہے تمہیں پکڑنا وَقَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيْرَ اللہ کے لئے بہت آسان ہے اللہ کے لئے تمہیں پکڑنا اور تمہیں جہنم میں پھینکنا اور تمہیں وہاں رکھنا اور جلانا اللہ کو کوئی کہے گا بھی نہیں کہ یا اللہ تُو نے یہ کیا کر دیا کوئی تمہاری پارٹی والا آکے نعرہ نہیں مارے گا بلکہ وہ وہی پہ جہنم میں تم پہ خود بھی لانتے کر رہے ہیں جو کرپشن میں تمہارے پیچھے تھے جو بچارے نہ سمجھتے اور مستضف جنہیں قرآن کہتا ہے ان کا حکم تو خدا کے پاس ہے جو اپنا تمہاری بچی ہوئی ہڈیاں کھانے کے لئے جو تمہارے پیچھے کتوں کی طرح دم ملاتے تھے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے جہنم میں سپورٹ نہیں کریں گے تم ان پہ لانت کرو کہ وہ تم پہ لانت کرو جو قرآن نے منظر دکھایا ہوا کہ تم نے دنیا کا مردار مل کے کھایا اب یہاں پر بھی مل کر اس کی سزا بھی بھگتو جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا اسے جہنم کی آگ میں بہت جلد جھلسا دیں گے اور یہ کام اللہ کے لئے آسان ہے ایک سلوات پڑھئیے محمد وعالی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے رکا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف کر دیں اب یہ کبیرہ گناہوں کی روایات بہت ساری خلاصہ یہ میں خلاصہ کروں جان بوجھ کے عادی مجرم کے طور پر کرنا چھوٹا بھی ہو روایات میں ہے کہ وہ چھوٹا چھوٹا گناہ نہیں رہتا جس کو تقرار کیا جائے تبہ جو فرما رہے ہیں بہذا کسی کی عدالت کے بارے میں کیا دیفنیشن آپ نے توضیح میں پڑھی ہوگی کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو صغیرہ کی تقرار نہ کرتا ہو اس لیے کہ تقرار کرے گا وہ بھی کبیرہ ہے اس کی عدالت نہیں رہی ہو جاتے ہیں اس سے تو اگر یعنی تم عادی مجرم نہیں ہو ڈٹے ہوئے نہیں ہو اللہ کے نافرمانی پر تو جو دوسرے ہیں جو تم سے ہو جاتے ہیں اور وہ ہونے ہیں انسان خطا کا پتل ہے وہ ہم معاف کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ہم تمہارے چھوٹے کھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں مُدْخَلًا كَرِيمًا ایسی داخل ہونے کی جگہ کہ جو بڑی کریم ہے یعنی جہاں پہ جو داخل ہوگا وہ بڑا باعزت ہے موسیقی